موسیقی کرکٹ لورز کے شہر فیصلہ باد کا اقبال سٹیڈیم سولہ سال سے انٹرنیشنل میچز اور ڈومیسٹک کرکٹ سے محروم شائکی نے کرکٹ کے لیے اقبال سٹیڈیم میں میچ دیکھنا خواب بن کر رہ گیا اقبال سٹیڈیم 1965 میں تعمیر ہوا جس میں 20 ٹیسٹ میچ اور 12 ونڈے انٹرنیشنل میچز سمیت ورلڈ کپ کے دو میچ کھیلے گئے 1978 میں پاکستان اور بھارت کے مابین پہلا میچ کھیلا گیا جس میں شائکی نے کرکٹ کی ایک بڑی تدات میچ سے لطف اندوز ہوئی دوسری جانب بھارت کے لیجنڈ بلے باز سچن ٹنڈولکر نے بھی اسی گراؤنڈ میں اپنا پہلا میچ کھیلا 2008 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آخری میچ کھیلا گیا جس کے بعد اس گراؤنڈ میں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بند ہو گئے مور دین 18 یئرز ہو گئے ہیں یہاں پہ نہ کوئی ڈومیسٹک نہ کوئی انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے اور اس کو ٹوٹلی اگنور کیا گیا ہے منیجمنٹ کی طرف سے جو ایک انتہائی تشویشناک بات ہے فیصل آباد کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں پی ایس ایل نہیں ملا اور مل بھی رہا آپ گراؤنڈ کی رون کے جو ہیں وہ بلکل بیرونک ہو چکا ہے گراؤنڈ کوئی بندہ بھی فیصل آباد کو سپورٹ نہیں کرتا میری ریکویسٹ موسن نکوی صاحب سے ہے کہ وہ ہمارے فیصل آباد کو بھی پی ایس ایل میں لائیں انٹرنیشنل میچز ادھر ہوں بڑے شائکینے کرکٹ ہیں ادھر بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں بڑے ملنسار لوگ ہیں سارے ادھر اور انشاءاللہ کراؤڈ ہمارا بہت اچھا ہے بینگے ینگسٹر آپ کو اپنے ہیروز کو دیکھ کے ہی سیکھنے کا موقع ملتا ہے کرکٹ ایک سکل ہے سکل کو آپ دیکھ کے ہی کوائر کرتے ہیں اگر آپ دیکھ نہیں رہے آپ انٹرنیشنل بیرز سے نہیں میٹ اپ کر رہے آپ ان کو کھیلتا ہوا نہیں دیکھ پا رہے تو آپ کل کو اس مقام پہ نہیں جا سکتے ایک سکل کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے ہیروز کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ آپ نے کل کہاں جانا ہے فیصلہ باد میں ماشاءاللہ ایک ٹیلنٹ ایک بہت بڑے بڑے نام مصباح حفیظ حید اجمالی سب یہاں سے نکلیں تو اگلے ینگسٹرز کو بھی موقع ملے گا وہ دیکھیں گے اپنے ہیروز کو یہاں پہ میچز دیکھنے آئیں گے تو پھر ہی کل کو نکل کے یہ بھی اچھا پرفارم کر پائیں گے تو میری ڈیفینیٹلی ریکویسٹ ہوگی کہ پی ایس ایل میں ایک افیشل فرینچائز میں ہونی چاہیے فیصلہ باد کی اور اسی طرح سٹیڈیم میں بھی میچز ہونے چاہیے بہت انٹرنیشنل اور پی ایس ایل تاکہ ہم اس کو مزید اپنے ہیروز کو دیکھیں اور ان کے مطابق کھیلنے کی کوشش کریں ینگ کھلاڑی اور بچے کرکٹ کے سٹارز کو پی ایس ایل کے میچز میں ہوم گراؤنڈ اکبال سٹیڈیم میں دیکھنے کو بہتاب ہیں زرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ اکبال سٹیڈیم کو زلی انتظامیہ سے لے کر اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے مگر زلی انتظامیہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں جس کے باعث پی سی بی نے اکبال سٹیڈیم کو انٹرنیشنل میچز سے محروم کر دیا کیئر ٹیکر اکبال سٹیڈیم نے اس کی وجہات بھی بتا دی نیٹی ٹوانٹی نیشنل کروا کے اسی آئی فوٹیج آئی سی سی کو بجوائی پی سی بھی لے جس کے بعد یہ پاکستان کے گرگر بہال ہوئی اس کے بعد مکہ اس دفعہ میں ہی دیتے ہیں اس دفعہ میں ہی دیتے ہیں یہی جو ہمیں ٹرک کی بتی کی بیچے لگا گیا ہمیں چلائی جا رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی کہ کیا ایسا ایشو ہوا ہے جو موقع وہ فل فول نہیں ہو رہا وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ باز کا سٹیڈی ہمیں ہمارے کنٹرور میں دیکھو جبکہ زلہ انظامیہ اس پہ ماننی رہی زلہ انظامیہ پلس میں مکیز اکیٹ دیکھر پسرے تھارہ سال سے یہی کہہ رہا ہوں جو بھی ان کی رکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم کروانے کو ہر طرح تیار ہوتے ہیں اینی ٹائم ہم تیار ہیں ابھی بھی اپنا جو ہمارے ڈیپک میشن ہے عبداللہ نییر صاحب انہوں نے کافی سارے وزٹ کی ہیں یہاں پہ کرنے کے بعد وہ خود بھی سپورٹ میں ہیں انہوں نے یہاں پہ رینویشن شروع کروا دی یا ڈیسلو انہوں میں جو واش روم میں وہ دمولش کرا کے دوبارہ شروع کروا دی ان کے لاکر ان کے چیئرز کا انتظامات شائقینے کرکٹ نے نو منتخب چیئرمن پی سی بی محسن نکوی سے مطالبہ کیا کے اقبال سٹیڈیم کو بھی آباد کرانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ شائقینے کرکٹ اپنے سٹارڈ کو ایکشن میں دیکھ سکے